اللہ ہر آدمی دیکھو فیس بک کھلتے کے ایڈوٹائز شروع ہو رہے یہ کپڑا ہے 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 چھس سو لوگ جو ہے آن لائن کپڑا بیشتے مگر پھر بھی آدمی کیا کر رہا آن لائن کپڑا نہیں لے رہا حالانکہ انہیں وہاں بیٹھ کے یوں کلک کر رہا بنک سے پائی سے بھی خود ہی چلے جاتے کپڑا بھی گھر کو فری ہوم ڈیلیوری مگر پھر بھی لینے کو تیار نہیں آن پھر لیتا کتے کا وہ چھس سو روپے کا کپڑا چھس سو روپے کا کپڑا فری ہوم ڈیلیوری یہ بھلے تو ناں کیوں اپنے کو کپڑا پیننا ہے تو پرک کے لیں گے اور پھر اپنے کو اللہ کو مو دکھانا ہے تو لائٹ لے کے کامہ کر لیں گے یہاں بھی پرکھنا کیا کرنا بولو پرکھنا کیونکہ مرنے کے بعد مو دکھانا ہے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے اور جنت انہا ڈیم کے لوگوں کو نہیں ملتی وہ جنت بولے تھے کیا تم بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں کلاتی مار تھے کی گھپ بل کے اندر کھج جانے کے واسطے باڑی ہے کپڑے اتار کے کھج جائیں گے ایسا نکو سمجھو آپ جنت کے بارے میں جنت کے بارے میں ایک بات بولتا ہوں ابھی تخریر شروع نہیں بھی تم ٹینشن لکھ لو کہیں بولیں گے یہ بولنے بولائیں گے ارے مولانا کو یہ تو اپنے باتیں ہیں یہ دل کی اندر کی ہے یہ لگی تو نکلتی سو ہے یہ تو سنو دوستو سرکار امام بایزید بستامی رحمت اللہ نقشبندیات سلسلے کے جلیل الخدر بزرگوں میں سے ہیں بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں بہت ہی بہت آلہ درجے کے بزرگ ہیں سرکار غصے پاک سے پہلے کے زمانے کے بزرگ ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ گھروں میں ہمام نہیں ہوتے تھے گھروں میں ہمام نہیں ہوتے تھے یہ آج کل بن گئے ہیں پہلے گھروں میں بنتے تھے اب کمروں کے اندر بن گئے اب تھوڑے دن کے بعد کہاں بننے والے نہیں معلوم ترخی بھائی پہلے محلے کے بیچ میں رہتا تھا محلے سے کیا ہوگا گلی میں آیا گلی سے ہنگن میں آیا ہنگن سے گھر میں آیا گھر سے کمرے کے اندر گز گیا اب تھوڑے دن کے بعد ایسا ہوں گا کمرہ رہیں گا اچھنے خالی ہمام رہیں گا ترخی بھائی ترخی انکریمنٹ ترخی سبحان اللہ تو اب پیارے بزرگو اور دوستو ہوا کیا غور کریے گا تو اس زمانے میں ہمام جو ہے بلکل محلے کے بیچوں بیچ رہتے تھے تو سرکار بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی نیت سے پانی ہاتھ میں لے کر بکیٹ لوٹا توال تہبند وغیرہ لے کر ہمام خانے پہ پہنچے جیسے ہمام خانے پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص رہتا تھا جو ہمام کی صاف صفائی کرنے والا جس کو ہماری عرف زبان میں میتھر کہتے ہیں تو وہ شخص جو ہے کیا کیا سرکار امام بائیزید بستامی کو رکا دیا رکا کے کہنے لگا بائیزید کہاں جا رہے ہو کہا کہ بھئی غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں غسل کھانا ہے پانی لے کر آیا ہوں غسل کرنے جا رہا ہوں جمعہ کا دن ہے تو کہا بائیزید پہلے معاوضہ تو دیو ہوتا ہے دیکھیں اکثر ریلوے سٹیشنز پہ بھی بس ٹاپس پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں تو پہلے انہیں آپ سے دو چار روپے پانچ روپے پہلے پیسے لیتا ہے تو اس زمانے میں بھی یہ سسٹم تھا بولے کہ بائیزید پہلے آپ جو ہے معاوضہ تو دو جو آپ ہمام یوز کریں گے بس وہ بیچارہ اتنا دو جملے بولا کہ بھئی آپ ہمام یوز کر رہے ہیں اس کے پیسے دو جیسے ہی بائیزید بستاویر ححمت اللہ یہ جملہ سنے چھیخ مارے زمین سے اچھلے اور پھر زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر اللہ کا ولی مخرب خدا محبوب خدا ولی کامل سارے صوفیوں کے سردار حضرت بائیزید بستامیر احمد اللہ کا یہ حال دیکھ کر لوگ پریشان ہوئے کوہرام مچ گیا لوگ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے وہاں آئے جہاں آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے پھر اس کے بعد لوگوں نے اس سے پوچھا تو نے ایسے کیا کیا جو حضرت بے ہوش ہو گئے تو کہا خدا کی خصم میں نے کچھ نہیں کہا یہ ہمام یوز کرنے جا رہے تھے میں نے اس کا معاوضہ مانگا کہ آپ ہمام میں جا رہے ہو بسے اس کے پیسے دے دو بس میں نے اتنا کہا یہ چیخ مارے اور اچھلے اور بے ہوش ہو کے گر گئے اللہ اکبر تھوڑی دیر بعد حضرت خبلہ کو جب پانی وغیرہ دالا گیا ہوش آیا حضرت خبلہ اٹھ کر بیٹھے لوگوں نے پوچھا حضرت ہوا کیا آپ بے ہوش کیوں ہو گئے آخر ایسی کیا بات ہو گئی تو کہا نہیں چھوڑ دو یہ میرا معاملہ ہے بس میری اپنی قیفیت ہے اس پر تم توجہ نہ دو بس تم اپنا کام کرو کہا نہیں سرکار بتائے تو صحیح ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے کہا اس نے کچھ کہا تو کہا نہیں نہیں اس نے کچھ نہیں کہا بولے حضرت پھر ہوا کیا بار بار لوگ اسرار کرنے لگے تو حضرت خبلہ روتے ہوئے فرمانے لگے اللہ کا ولی رو رہا ہے اللہ کا محبوب رو رہا ہے مقرب خدا رو رہا ہے روتے ہوئے بیان کرنے لگے لوگوں میں جب اس حمام خانے میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اس شخص نے مجھے روک دیا کہا کہ پیسے دو پہلے اس کا معاوضہ دو پھر اس کی فیز دو پھر اس کے بعد آپ اندر جانا تو میں سوچنے لگا یہ دنیا کا وہ حمام جہاں انسان جا کر اپنا محل کچل نجاست صاف کرتا ہے جہاں انسان پاکی حاصل کرتا ہے ناپاکی کو اپنے جسم سے دور کرتا ہے ارے وہ جگہ جہاں محل اور کچل صاف ہوتا ہو وہاں انسان بغیر معاوضے کے نہیں جا سکتا تو پھر میں سوچنے لگا بایزید اللہ کی جنت میں کیسے جائے گا تُو نے اس کے لئے کیا معاوضہ تیار کر کے رکھا ہے اللہ وکہ بایزید تُو نے جنت کے لئے کیا معاوضہ تیار کر کے رکھا ہے جنت کے لئے تُو نے کیا تیاری کر رکھی جبکہ بغیر معاوضے کہ تُو ہمام میں نہیں جا سکتا تو پھر بغیر کسی تیاری کہ تُو جنت میں کیسے جا سکتا ہے موسیقی